موسیقی 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 تو مطلب ڈیوٹیز میں وہ میری ٹائمنگ کو ایڈجسٹمنٹ کرتے رہے اور بیتھانیہ فیملی کا حصہ ہوں میں ان کی سب کی ایک ایفٹ رہی میرے ساتھ اور ایک تگو دو کے بعد میں اس مقام تک پہنچا لابن مجھے یہ بتائیں کہ ایک کوڈینیٹر سے اور ایک آج آپ سیالکورٹ کے وینر ہیں مسٹر سیالکورٹ بن چکے ہیں یہ کیسے سفر آپ نے سارا تیار کیا مشکلات تو بہت آئی ہوں گی جی بالکل سب سے پہلے جب ہم نے اس کمپیٹیشن کی طرف بڑھے تو میرا کوئی پلان نہیں تھا بس جسٹ ایسی ایک فٹنیس کے طور پر ایکسسائز کر رہا تھا اس میں بنیادی طور پر خدا کی مرضی تھی اور میرے جیم ٹرینر کو خداون نے تیار کیا اور انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ہم کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تو میں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے تو ایون دن کہ میرے گھر بھی نہیں تھا پتا کہ میں کمپیٹیشن کی تیاری میں آگے بڑھوں گا حصہ لوں گا تو جو سب سے پہلے بندے تھے جن کے ساتھ میری شیئرنگ ہوئی وہ اسد بھائی تھے اسد بھائی بھی کافی سپورٹیو رہے مجھے اس دوران میں اور دوسرے دوست احباب میرے فرینڈز میری فیملی میرے بھڑے بھائی تو ان سب کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے اس مقام تک مجھے لابن یہ بتائیں کہ اس مقابلے میں بہت سے اور بھی لوگ ہیں کتنے لوگ تھے اور ان میں کرسچن بھی تھے اور مسلم دونوں تھے جیسے کہ آپ کرسچن تھے تو آپ جیتے ہیں تو کیسا مقابلہ رہا کیس طرح یقین تھا کہ آپ اس جیت کو حاصل کریں گے میری فرس ٹائم تھی مجھے خداون پر پورا بھروسہ تھا اور فرس ٹائم تھا میرا کیونکہ بہت پرانے کمپیٹ کرنے والے لڑکے بھی تھے کافی سالوں سے ایکسرسائز کرنے والے تو میں خداون پر بھروسہ تھا میرا کہ خداون یہ کمپیٹیشن میں نہیں آپ کھلیں گے تو وہ مجھے مطلب جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو خداون اس کو خدمہیا کرتے تھے اور اسی دوران میرے جو ٹرینر تھے ہاور بڑھ صاحب وہ کافی سپورٹیو رہے انہوں نے پوری اپنی دل و جان سے محنت کی اور جب ہم ادھر پہنچے تو ان میں سے ایک اکیلا کرسچن تھا تو خداون نے ادھر سٹیج پہ بھی اپنا جلال ظاہر کیا تو جن کے ساتھ مطلب ٹرائٹل فائٹ اور کلاس فین کرنے کے بعد گیارہ سے بارہ مطلب میری کلاس کے جو لڑکے تھے جن میں سے خداون نے عزت بکشی تو یہ بتائیں کہ سندے میں آتا ہے کہ بوڈی بلڈنگ کے لیے ڈائیٹ کونشیز بڑا ہونا پڑتا ہے ڈائیٹ کا بڑا خیال کرنے تو کیا اس کے لیے آپ کیا افٹس کرتے ہیں کیا تنہ پڑتا ہے جی اگزیکٹلی بلکل ایس ہی ہے کیونکہ ڈائیٹ فل آف نیوٹریشن کے بغیر بڈی بلڈر بننا ممکن نہیں ہے تو مجھے چپاتی کھائے وہ نوما ہو چکے ہیں ابھی تک سٹیل میں نے چپاتی نہیں کھائی تو اس میں یہ تھا کہ بریک فاس میں اوٹ میلز لیتا تھا پھر بوائلڈ رائز چکن ایگز یہ میرا 3 آر لی مطلب میرا یہ ڈائیٹ چلتی تھی سیون میلز ڈیلی کے لیے جو کھائیٹ پہا معنی لاسٹ یر ، بجے موسیقی پچھا جو ہمارا انٹرنیوں نے دیا پھر صبح و چار بجے خود دی دروازہ کھولا اور مندر آیا لیکن اس دفعہ یہ تھا اس دفعہ یہ تھا دھائی سال کے بعد میں نے دوبارہ ری جائن جیم کیا تو اس دفعہ میں آتا تھا گیارہ بجے بارہ بجے لیکن انہوں نے منانی کیا یہ خدا کی طرف سے تھا تو اب بھی یہ تھا کہ وہ سارے جو ہے کوپریٹیو رہے میرے بھائی میری بھابیاں ٹائم سے مجھے میل ملتا رہا لاسٹ ایس میں میں جیم میں ہی رہا تو بھائی جو ہیں وہ جیم میں ہی میرا کھانا لے گیاتے تھے ساری چیزیں مجھے ادھر پروائیڈ کرتے تھے اچھا لامن یہ بتائیں تھوڑا تھے یہ فنی بھی ہو جائے گا کہ آپ کے اببو کی اب سٹکنس پڑی کم ہوئی آپ جیتے ہو تو ہاں جی اب کم ہوئی آپ نے پوچھتے کی طرح ہے آپ نے چل گیا انہیں بس بتاتا ہوں جیم جا رہا کہتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ آخر میں ہوای ناظرین کو جو آپ کو بچے دیکھ رہے ہیں لڑکے جو چاہتے ہیں کہ وہ بوڈی بلڈنگ کریں تو ان کو آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے جی مانسا یہ کہوں گا کہ وہ سارے مطلب یہ جیم کو پروپر ٹائم دیں آپ سب سے پہلے تو اگر وہ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے تابیا رہے ہیں اپنے گھر میں جدہ ڈیوٹی کرتے ہیں سنسیریٹی سے کام کریں اور خداوند میں آگے بڑھنے خداوند خود ہی آپ کو صرف راز کرے گا اور محنت لازمی ہے اس میں فل آف نیوٹریشن کو لازمی آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بغیر نہیں ہے تو لابن یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کی انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ ہوئی ہوگی اور ابھی تک ہو بھی رہی ہے تو کیسے مطلب یہ سارا مینیج کر لیتے ہیں میں نے پہلے دن سی جب میں نے دیکھا کیونکہ میں جب اس فیلڈ میں جب گھس چکا تھا پروپر پھر میں اس میں سے نکل نہیں تھا سکتا وہ ایک پیشن بن جو تھا کیونکہ سب کو پتا تھا سٹی میں بھی کہ وہ فلان لڈ کا جو وہ کمپیٹ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے تو میں نے ساری باتیں ساری چیزیں خداوند کے حضور رکھ دی تھی تو جب مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا تو خداوند مجھے میرے ٹائم سے پہلے مجھے مہیا کر دیتے تھے تو یہ میری گواہی ہے تو خداوند کے اوپر ہی تھا سارا وہ ہی کرتے رہے ہیں اس چیز کا مجھے نہیں پتا کتنی انویسٹمنٹ آئی کتنا ایکسپینسی سے ایکسپینڈیچر میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو لابن یہ بتائیں کہ پہلا مقابلہ آپ نے کب اور کس چگہ پر مطلب کے کھیلا میں نے اس حال کوٹ میں انیس فیبرری کو ہمارا کمپیٹیشن تھا اور یہ میری فرس ٹائم تھی تو فرس ٹائم میں ہی مطلب خداوند نے صرف راز کیا یہ میں نہیں خداوند دی ہیں اچھا لابن یہ بتائیں کہ آپ کی اس جیت میں زاہر باتیں کہتے ہیں ہر ایک انسان کی جیت کے پیچے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کے اس جیت کے پیچے کن لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ میرے حیثت بھائی ہیں پھر میری فیملی ہے میرے ناتن بھائی دوسرے سارے بھائی پھر میرے بثانیہ فیملی کا محیشہ ہوں ان کی میرے دوست ہیں جو دوست احباب نمان بھائی اترال کیونکہ وہ میری ڈیوٹی مطلب سارا انجام ساتھ دیتے رہے میرے کو ریلیو کرتے رہے تو اس کے بعد میرے جیم ٹرینر ہیں جیم آنر جو ہیں احمد بھائی استاد خاور بٹ سب میرے پرسنل ٹرینر تھے بھائی ہیں انہوں نے مجھے ٹرینڈ ہی بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح کی ہے اور جیم میں جتنے کلیکس تھے سارے ان سب کی کہلیں کہ جدر ہوپ چوڑتا تھا یہ مجھے ایک نئی ہوپ دیتے تھے تو ادھر سے پھر میں سٹیپ لیتا تھا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ لابن کے جو بھڑے بھائی استاد ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا اور آج یہ جیتے ہیں اور مسٹر سیالکوٹ کہلا رہے ہیں جی مسیح میں آپ کو اسلام جی اسلام کیسے استاد آپ جی میں خدا مند کا شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرم میں نوائٹ کیا اور سپیشلی جو ہے میرا بھائی چھوٹا لابن کیونکہ یہ ہماری مسیح قوم کا ایک فخر ہے ہیرو ہے ہمارا اور خدا نے اسے جو ایفرٹ یا اس نے جو سٹرگل کیا ہے خدا نے اسے کامیاب اور سرفراج کیا ہے اور اس میں ہمارا کوئی تنا زیادہ رول نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سٹرگل اس کی ہے اس نے میند کیا ہے ہم نے صرف اس کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہیں اور خدا نے چاہا تو یہ آج مسٹر سیالکوٹ ہوا ہے اور نیکس مسٹر پنجاب کا بھی جو اینا وہ بھی ایٹیٹل اپنے نام کرے گا تو کیسا لگ رہا ہے فیملی میں کیسا خوشی کا محول ہے جی بلکل ہمارے سیالکوٹ میں تو میرے حیال سے فرسٹ یہ مسیحی بیٹا فرسٹ ہے اوڈر کوئی پہلے نہیں رہا میرے حیال سے سیالکوٹ میں تو ہمارے لئے تو بڑی خوشی کا صحب ہے کہ ہمارے نام انہوں نے یہ ٹائٹل کیا ہے اور خدا مند اس کو اور زیادہ برکت دے اور یہ اسی طرح محنت کرتا رہے آگے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو اسی طرح لوگ عزت دیں اور خدا باپ انہیں سے سرفراز کرے کیا آپ کی خواہشات ہیں بلکل ابھی یہ جو اینا ٹریننگ کر رہا ہے اور یہ اس کا مائنڈ بھی ہے اور ہم بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آگے یہ مسٹر پاکستان یا مسٹر پنجاب کا جائنا وہ مقابلہ کرے گا شکریہ ست جی ٹینکیو سو مچ جلابا آپ یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نیشنل تو کھیلیں اور انٹرنیشنل لیول پر جائیں اس کے لئے کیا مطبع آپ چاہتے ہیں کہ ایفرز آپ کر بھی رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کیا وہ جی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ مطلب جتنے بھی ہادمین تھے اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے اور ان کی پریئرز کی سب سے زیادہ پریئرز کی ضرورت ہے آپ سب کی میرے بھائیوں کی سب کی سپورٹ اور ساتھ ساتھ پریئرز کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کا نام روشن کروں مسٹر پنجاب کا ٹائٹل مسٹر پاکستان اور خداون مجھے استعمال کریں ویریس ویس ہے تاکہ میں کرسیانیٹی کا نام بھی روشن کر سکوں اور خداون کے حضور میں اپنے یہ سارے گولز رکھ چکا ہوں تو آپ سب کی دعاوں سے ہادمین کی دعاوں سے میرا پورا بھروسہ ہے کہ خداون مجھے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے جی ناظرین آپ نے خوبصورت باتیں لابن کی سنی کہ کس طرح انہوں نے محنت کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شروع سے محنت کی اور مجھے یقین تھا خدا پہ کہ خدا مجھے ایک دن سرفراز کرے گا اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آگے بھی نیشنل انٹرنیشنل اسی طرح کھیل لیں اور آگے جائیں تاکہ وہ مسٹر پنجاب بنیں آج وہ مسٹر سیالکورٹ بنیں مسٹر پنجاب بنیں پھر مسٹر پاکستان بنیں اور مسیح قوم کا نام روشن کریں اس کے ساتھ اپنی میزمان مہہوش نوان کو دیں اجازت اور مجھے اور لابن بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں تاکہ یہ اسی طرح آگے بڑھتے جائیں اور خدا ان کو سرفراز کرتا جائیں خدا حافظ